موسیقی اس نے اہلِ تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پہدا کر دی اگرچہ وہ جذبہ بروے کار نہیں آتا اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے یہ تیہ ہے کہ جب تک حضرتِ مہجی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا ہے تمام جو ہے اہمہِ اہلِ بیت کا معاملہ رہا ہے جب تک مہجی نہیں آتے کیپ سٹنگ اور کیپ ویٹنگ ویٹن سی یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے آیت اللہ خمینی صاحب نے کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کر آیا کہ بھئی جب آئیں گے حضرتِ مہدی آ جائیں گے لیکن ہم اب ہاتھ پر حاضر پر بیٹھے گئے باطلی کو چیلنج بھی نہ کریں ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے وہ ہاتھ کاؤں ہلانے چاہیے اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے تمہید کرنے چاہیے ان کے لازہ ہموار کیا جائے تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہلِ تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوالی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے بلکہ اب انہیں نائبِ امام قرار دے کر اور ولایتِ فقی کے فلسفے کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں وہ اس وقت میں موضوع نہیں ہے انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کہ یہ آئے کہ بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار کے درمیان انسانوں نے جانے دی عورتوں کے یروس نکلے شیر خار بچہ گودوے ہیں عورت کے اور گولی کھا رہی ہے گر رہی ہے گر رہی ہے اب سوچ یہ زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے اور شیر خار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے لیکن نہیں گولیاں کھائیں اور گرئیں یہ جذبہ انہی میں ہے واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ میں واشگا فالفات میں کہہ رہا ہوں پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے جس نے بادشاہت کا خاتمہ دیا ناکی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے ڈک کر بیٹھی ہوئی ہے عرب و ڈالر کا ایک ایک بحل بلتا ہے ان بادشاہوں کا اور سنی سن نہیں سن کوئی حرکت نہیں وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ انٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے وہ در حقیقت وہ بسرہ بلکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریکے سے نہیں اٹھے یہ اہل تشیعہ میں ہے جو بلکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے بیٹھی بیسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے جو دھائی ہزار سالہ پرانی جاتا تھا دھائی ہزار سالہ برسی اس نے منائی تھی اس کے لئے شہر آباد کیا تھا کہ خسرو یا سائرس یا ذلقرلین قرآن مجید کی سلام میں اس کی یامزار بنائی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خسرو کے زمانے میں تھی جس کا قرآن مجید میں سورہ کاف کے اندر ذکر ہے مشتقی فتوحات مغربی فتوحات شمالی فتوحات تو وہ بادشاہ جلس کوئی بھاگنا پڑا ہوا قربالی کی وجہ سے تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مرشن روشن کی ہے جس کو موسیقی